بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرنڈ کیا حال ہے امید کرتی کہ آپ سب ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی میں اور رزق میں پر کر دے اور آپ لوگوں کو سلامت رکھے تو آپ کو نظر آرہے کیا لکھا ہوئے آج کیا لکھا ہوئے آج اتنی چھوٹے سے واکس پر جناب اس میں لکھا ایک آئیک تو آئیکانک یعنی کے ایلومینیٹر کی آج سب سے پہلے تو آپ پیکنگ دیکھ لیں ہوں گی کہ میں نے اس کو کس طریقے سے یوز کیا ہے کہ اس سے پہلے نیٹ کی دنیا میں یہ یوزز آپ کو کسی نے نہیں بتائے یہ دیکھیں جناب یہاں پہ انہوں نے یہ منشن کیا ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کرنے سے پہلے بہت اچھے سے شیک کرنے ہلا کر یوز کرنا ہے زبردست یہاں پہ بھی آئیکونک لکھا ہے یہاں پہ بھی آئیکونک لکھا ہے واو تو چلو اس کو اپن کرتے ہیں چلو اس میں سے کیا نکلے گا ایک بہت زبردست شیئر دیکھتے ہی پتا چلتا ہے کہ بہت ایکٹیکٹیو کلر ہے گلاس بوٹل ہے اس کے اوپر آئیکونک لندہ نکھا ہے یہ نکھا کہ یہ الومینیٹر ہے تو آج الومینیٹر کیا ہے کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کے کیا بینی فیڈز ہیں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے ایک کمپلیٹ آئیکونک کے بارے میں ہوگی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے آپ کو اریجنل 2000 تک میں ملے گا مارکیٹ میں اس کی کاپی بھی ہوتی ہے جو آپ کو 4-500 میں آسانی سے ویلیبا ہوگی چلیں ہم نے اس کو اوپن کی اور اوپن کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں زبردست شیئر ہے بہت زبردست یہ دیکھیں آپ اس کی کنسٹینسی پہ دیکھیں یہ دیکھیں رننگ فارم میں نہیں ہے تھک فارم میں ہے آپ اس کو مختلف طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے تو ہم اس آئیکونک کے بارے میں جاننے کی یہ ہے کیا تو یہ شیمر ہی ہوتا ہے جس کو خود بنایا گیا ہے کمپنی نے کیونکہ لوگ اس کو شیمر کے طور پر یوز کرتے ہیں اور ہائی لائٹر کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں آئیکونک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں اب ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جناب سمر سیزن میں آپ کو ان کے ایک بیوٹی لک کیلئے چاہیے ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کی سکین جو وہ گلوئنگ ہو ٹھیک ہے تو اس کے طور پر ایک لیکوڈ الومینیٹر ہے ٹھیک ہے جو ہائی لائٹر اور کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے اور یہ اس کی بہت سی پروڈکٹس ہیں جیسے کہ ایک اکا اے کے اے وہ بھی ہائی لائٹر ہے ٹھیک ہے اور اس کے کی مدد سے بھی آپ اپنا جو آپ کا ایم ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں جو اس پرپرس کے لیے پروڈکٹس یوز کی جاتی ہیں آپ ان سے آسانی سے اپنا مقصد اجیف کر سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو ہے بلکل نیچر لک دیتا ہے ٹھیک ہے ایک بہت بیسٹ لکاتی اس سے آپ کو ہیوی فیل نہیں ہوتا اور جو آپ کی سکین ہوتی ہے یعنی کتنی بھی ہیٹو یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جاننا ضروری ہے کہ جو الومینیٹر ہے ٹھیک ہے لیکوڈ الومینیٹر اس کے جو یوزیز ہیں جناب موس مورس ٹائل پروڈکٹس میں ہے ٹھیک ہے اس دنیا میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیکوڈ جو الومینیٹر ہے اس کو کس طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے سپارٹ پلیسنگ کے طور پر آپ کے اپنے فیس پر چھوٹے چھوٹے سپارٹ لگا دیں اور اس کی مدد سے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستو چلیں ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں آج آپ لوگوں کو بتاتے ہوں کہ تھرٹین یوزیز جو ہیں اس کی جو میں خود بنائے ہیں یوز کر رہی ہوں ایکسپیرمنٹ کیے ہیں کہ وہ آج سے پہلے آپ کو کبھی کسی نہیں بتائے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے تھرٹین چیلنج ہیں یوز کے اس کے تو میں آپ لوگوں کو بتانے لگ ہوں چلیں ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں تو سب سے پہنے جو ہے یوز نمبر ون تو دوستو یوز نمبر ون یہ ہے کہ آپ اس کو سیمپلی اپنی سکین پر لگا سکتے ہیں سپورٹ فارم میں آپ نے ایک دوٹ لگایا اور اس کو بلینڈ کر رہی ہے فنگر کی مدد سے یا سمنج کی مدد سے جس مدد سے یا برش کی مدد سے جیسے بھی آپ اس کو یوز کرتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سے بھی ایک بہت اچھی شائن آتی ہے مطلب آپ اس کو اپنی سکین پر لگاؤ اور اس کے بعد اوپر آپ فاؤنڈیشن یا بیس بنا سکتے ہو تو تب بھی ایک جو اندر سے لوک آئے گی شائن آئے گی وہ بھی بہت شمری ہوگی تو یہ ایک ہے اس کا سیمپل یوز بلکو سیمپل تو اب ہم بات کرتے ہیں یوز نمبر ٹو کی دوسرے نمبر دوسرے نمبر پر جو اس کا استعمال ہے جناب آپ جو بھی فاؤنڈیشن یوز کرتے ہو جو لیکویڈ میں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے لیکویڈ فاؤنڈیشن کا ڈراؤپ لی ہے یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کے پاس فاؤنڈیشن ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک بلکو سیمپل چھوٹا سا ڈراؤپ لینا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو بھئی جو اس کی لک آتی ہے نا نو 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 وہ لک نہیں ہمیں چاہیے ہمیں بہت اس کی ڈیسنٹ سی لک چاہیے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو ہلکے سے بلینڈ کر لیا مطلب آپ اس کو اپنی فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں سیمپل سا طریقہ ہے آسان سا طریقہ ہے اور میری کوشش یہ ہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہی طریقے بتاؤں وہی چیزیں بتاؤں جو میں خود بھی یوز کر چکی ہوں آپ نے بلینڈنگ کو خوب اچھے سے کرنا ہے ٹھیک ہے کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں جو کچھ بھی آپ لوگوں سے میں شیئر کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اور تاکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آئیں اچھا جناب اب ہمارا یوز نمبر ٹو ہو گیا بائی بائی یوز نمبر ٹو اب یوز نمبر تھری کے باری آتی ہے تو اس میں آپ نے کہہ کرنے کہ کوئی بھی ہیئر سیرم جو آپ کے پاس ہو یا جو آپ یوز کرتی ہیں آپ وہ لیں گے ٹھیک ہے میں پاس دو ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں مطلب جو آپ کا فیوریٹ سیرم ہے آپ وہ لیں گے یہ دیکھیں اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اب ہم نے ہیر سوری ہیر نہیں سکن سیرم کے ساتھ ٹھیک ہے جو بھی آپ کے پاس ہوگا اس کے ساتھ اس کو یوز کرنا ہے یار اس کے ساتھ بھی اس کا بڑا زبردست ٹچ آتا ہے یہ جتنی بھی تجربات ہیں یہ میرے خود کے کیے ہیں میں ٹھیک ہے اور اس لئے میں اس کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یوٹیوب کے دنیا میں پہلی بار ہی آپ لوگ کو بتا رہی ہوں اسے پہلے ایسے یوزز آپ لوگ کو کسی نے بھی نہیں بتائیں ہوں گے آئی ایم شور تو پلیز آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے سپورٹ کیجئے تاکہ میں اور اچھے اچھی ویڈیوز مجھے یہ کلر ایلومینیٹنگ کا اتنا پسند ہے کہ میں اس کو ہر اس میں یوز کرتی ہوں تو اب یوز نمبر فور یوز نمبر فور میں ہے جناب آپ کے پاس کوئی بھی کنسیلر ہے کرتے ہو نا یوز میکب میں ٹھیک ہے بیس بنانے سے پہلے آپ لوگ کنسیلر یوز کرتے ہو تو کنسیلر کو آپ ایلومینیٹنگ کے ساتھ استعمال کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنی فنگر پہ تھوڑا سا کنسیلر لگایا اور اس کے ساتھ بھی ایک ڈراب ایلومینیٹر ڈال دیا اور اس ایلومینیٹر نے دیکھو جناب کیا کام کیا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا ٹچ جو ہے بھئی بڑا زبردست آیا وہ ہے واؤ 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 ٹھیک ہے میں پاس یہ والا شیڈ ہے کلر آپ کو نمبر نرزر آ رہا ہے اوکے جناب اب آگے چلیں کتنے یوز ہو چکے ہیں اس کے وان فور ٹو ٹری فور وان ٹو ٹری فور فور یوزز میں آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں اس کے اسے آگے بھی بہت سے اس کے یوزز ہیں ٹھیک ہے سب یوزز جانے کے لیے سب اس کے طریقے جانے کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اند تک تک آپ لوگوں کو اور بھی پانچ تو دوستو اب آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمیں چار ہو چکے ہیں استعمالات اس کے اور اب ہم نے آگے چلنا اپنی ویڈیو کو آگے بڑھانا تو پانچوے نمبر ہم نے کیا لینا جناب کوئی بھی سن بلوک آگے نا سمجھ سن بلوک جو بھی آپ یوزز کرتی ہیں آپ وہ لیں گے اس کا ایک ڈراؤپ لیں گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کو لگاتی ہوں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے سن بلوک آپ تھوڑا کمی لیجیے گا کوئی بھی ہو آپ کے پاس جتنا میں نہیں سن بلوک لیا یہ ایک فیس کے لیے کافی ہوگا میں تو زیادہ لے لیا ہے آپ لوگ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب دیکھ رہی تھی اس کو کیسے کیسے یوز کر سکتے تو اب ہماری جناب ہو گئے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو بہت اچھے سے دیکھ چلے میں آپ لوگ کا زیادہ ٹائم نہیں لے رہی ہوں آگے بڑھتے ہیں چلے پھر لیٹس گو تو جناب اب ہماری ہے یوز نمبر سکس کی ٹھیک ہے یوز نمبر سکس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں بھی ہم نے کیا لینا ہے بہت سمپل سی آسان سی چیز کوئی ہوں اس لیے کہ مجھے گریس نہیں لگتا زیادہ آئل ہی نہیں لگتا تو میں نے یہ بھی زیادہ لے لیا لیکن میں تو آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ زیادہ اسے سیکھ سکے کہ کون کون سے طریقے ہیں اسی طرح ہم نے اس کو بھی ایک ہلکا سا ٹچ دیا ہے جناب ایلومینیٹر کا اور یہ اس کو ہم نے لگایا واؤ ایلومینیٹر مجھے اتنا پسند ہے اس کا یہ ٹچ کہ میرا دل کرتا میں تمام کے ساتھ اس کو یوز کر لوں دیکھو دیکھو کتنا پیارا ہے ایفیکٹ ہے بلکل لائٹ سا بہت ایسا نہیں لگے کہ آپ لوگ نے گلیمیس میکپ کیا بہت ڈارک میکپ کیا یا بہت لائٹ بیس بنائی گئے اس میں بلکل ایک ہلکا سا ٹچ آتا جو ایک بہت اچھا سا فیکٹ دیکھتا بیس بنانی تو آتی اگر نہیں آتی تو ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو سیکھ دیں گے اور اس سے کیا کرنا ہے جناب اس میں ہم لیں گے کہ کوئی بھی آپ اپنی بی بی کریم لیلو ہے نا بی بی کریم لگاتے ہو نا جب میکپ شیک اپ کرنا ہوتا ہے تو یوز کرتے ہو نا بس شارٹ کٹ یوز کیا بن گئی بیس تو جناب اسی طرح آپ ایلومینیٹر کو بی بی کریم کے ساتھ سی سی کریم کے ساتھ یہ حد تک کہ آپ اپنی ڈی ڈی کریم کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں ڈی ڈی کریم بھی آ چکی اچھا ییس اس کا بھی ریویو ہم انشاءاللہ جلد دیں گے اپنی ویڈیوز میں یہ دیکھو اب ہم نے بی بی کریم ڈی بی بی کریم کے ساتھ ہم نے اس کو ہلکا سر ٹچ دیا ایک میٹی اس کو میں بند کر کے رکھ دوں سائیڈ پہ بچے خراب کر دیتے ہیں یہ دیکھو اس کا بھی ٹچ دیا بی بی کریم کے ساتھ اور یہ بھی ایک بڑی زبر تست اور آپ کی شائننگ شائننگ یہ دیکھیں بی بی کے ساتھ یہ ہمارا لوشن کے ساتھ تھا ٹچ اور یہ ہمارا بی بی کے ساتھ یعنی کہ سی سی کے ساتھ بھی کر سکتے ہو آپ بی 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 نہیں سی سی تو اب ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگوں نے سیون یوز دیکھ نیا کہ ہم لوگ اس کو کس طرح کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو چلو آگے چلو بھئی آگے چلو کیا آگیا ہے جناب آگے آگیا ہے یوز نمبر ایٹ یعنی کہ آٹھ اچھا تو جناب یوز نمبر آٹھ میں ہم نے کیا کرنا ہے یوز نمبر آٹھ میں آپ کے پاس کوئی بھی کمپیکٹ پاودر ہے ٹھیک ہے یہ پین کیک ہے میں پاس کینبو کا سٹیج کلر اس کا ریوی بھی میں آپ کو بعد میں دوں گی بہت زبردست اس کا بھی ایفیکٹ ہے آپ نے اس کو لگانا ہے سپنج کی مطلب سے آپ جو آپ یوز کرتی ہیں جس سے بھی آپ کرتی ہو آپ نے اس کو ہلکا سا ٹچ دیا میں کوشش کر رہی کیونکہ اپنے کیمرے میں آپ لو کو سب کچھ دکھا سکوں سکھا سکوں بتا سکوں تاکہ آپ لو کسی بھی کسم کی کنفیوجن نہ ہو یہ دیکھو اس پہ بلکل ہی شائن 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 کرتا جا رہا ہے اچھا تو جناب اب ہم آگے چلتے ہیں آٹھ ہمارے یوز ہو چکے ہیں یوز نمبر نائن یوز نمبر نو میں ہے جناب یہ بھی آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا بہت ایزی سا استعمال ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ آٹھ یوز میں آپ پہلے بتا چکے ہے نائی سب ویڈیو کی اس سے پہلے آپ لوگ کو اتنے یوز کسی نے بھی نہیں بتائیں ہوں گے میں اس کو کس کے ساتھ یوز کر رہی تھی یہاں تک فیر لولی کریم کے ساتھ بھی یوز کر دیکھا ہے اور طریقے آپ کو کیا سکھائیں جائیں کہ یہ دیکھیں آپ کو نئے نئے طریقے بتائی جا رہے ہیں نئے ٹپس این ٹک بتائی جا رہی ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی بڑا زبر دست افیکٹ آتا ہے آپ اس کو اپنی عام روز مرہ کی روٹین میں جو آپ کریم یوز کرو اس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہو نائٹ کریم کی بات نہیں کر رہی ہوں میں ڈے کریم کی بات کر رہی ہوں یہ نائٹ میں یہ لگا کے سو جائیں اور آپ نے کہیں جانے نہیں خواب اچھے آ جائیں جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہیپی فیل کریں گی یہ آپ میک اپ بیس بنا تو پرائمر لگاتے ہو نا لگاتے ہو نا پرائمر تو اس پرائمر کے ساتھ بھی آپ اس کو ٹچ کر کے دیکھیں سبردست یوز آئے گا یہ دیکھیں پرائمر لیا ہم نے تھوڑا سا میں پاس یہ ہے آپ کے بعد جو بھی پرائمر آ وہ یوز کر سکتے یہ آگے تو میں نے فنگر سے ایک ڈیزائن بنا کے دکھائیں آپ اس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہو یعنی کہ ہمارے کتنے یوز ہو گئے ہیں ہمارے تو بہت زیادہ یوز ہو گئے ہیں نا واؤ میں ویل ڈن یہ دیکھیں پہلے یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اس کا کتنا کریمی ہے ٹیکسچر نہ بہت زیادہ ٹھیک ہے نہ بہت زیادہ رننگ فارم میں ہے بڑی ہی زبدست چیز مل گئی ہے جناب اور میں آپ لوگ ریفر کروں گی کہ آپ لوگ اس کو ضرور یوز بارے میں اس سے پہلے کوئی آپ لوگ کو اتنی انفرومیٹی ویڈیو ملی ہے الومینیٹر کے بارے میں کتنے یوز ہو گئے وان ٹو ٹری فور فائف فور فائف سیکس سیون ایت نائن ٹین ہاں ٹین یوز ہو گئے زبردست تو اب ہم نے اس کو آگے کس طرح سے یوز کرنے تو یہ بھی تو میں آپ لوگ بات آ دوں نا ٹھیک تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یوز نمبر یوز نمبر یوز نمبر الیون اس میں آپ اس کو اپنی آئیز کی اوپر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی میک اپ کرا اور ہلکا سا اس کا ٹچ دیا زیادہ نہیں دینا چھپ جائے گا آئی شیڈ نہیں چھپ آنا ہم لوگ نے صرف اس کو ایک ہلک سا ٹچ دینا ہے آئی شیڈ کے طور پر اچھا ہوگا بڑی زبدست شائن آتی بہت اچھی ایک لوگ آتی ہے اس کا جو سادہ تر ہیوز ہوتا ہے وہ نائٹ کے فنکشن میں ہوتا ہے ٹرائلو تو اس میں ہم لوگ نے کیا کر ہے کہ اگر آپ لپسٹک لگ آرہے ہو تو لپسٹک آنے کے بعد اس کا جو لپسٹک انر جو ایریا ہوتا ہے بلکل اندر کی سائٹ پہ آپ اس کو ہلکا سا ٹچ دے کر یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا ایک افیکٹ کیجئے گا دوستو کیونکہ ٹرائل کرنے کے بعد ہی تو آپ پتہ چلے گا نا کہ ہا بھئی یوز ہم لوگوں نے کیسے کیسے کرنا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کے ٹرلیوز بتائے ہیں ٹھیک ہے اور امید کرتے ہوں کہ آج کے ویڈیو آپ نے بہت زبردست لگا گا تو اپنا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا دعا میں یاد رکھے گا پھر میریں گے تب تک کے اجازت اللہ حافظ